میں نے آپ کینا کافی ویڈیوز دیکھی ہیں جن میں آپ آقا علیہ السلام کی انتقال کے بعد مدد کی بات کر رہے ہیں لیکن جو بھی آپ حوالہ جات دیتے ہیں وہ ان میں ظاہری اسباب پر ہوتی ہے تو کوئی بھی قطبہ علیہ السلام سے آپ کوئی دلیل دکھا سکتے ہیں جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ کسی نے بھی چاہے وہ مولا علیہ ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو انہوں نے کسی بھی آقا علیہ السلام سے مدد مانگی ہو بادے وفات بادے انتقال کیوں مدد نہیں مانگ سکتے آپ مجھے بتایا نا مدد کیوں نہیں مانگ سکتے بادے انتقال زندگی میں مدد میں کیوں کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی اس عمل نہیں ہے کہ میں مولا نے کیا ہو یا کسی صاحب نے کیا ہو دیکھیں آپ لوگوں کے پاس جو ہیں احادیث بہت کم آپ کے خود علماء کہتے ہیں آپ کے پاس احادیث بہت کم بالخصوص حلال و حرام میں آپ کو دکھا دوں آپ کے علماء اپنے علماء کے کچھ اقوال دکھا دوں بالخصوص حلال و حرام کے مسائل میں آپ کے صرف پانچ سب حدیث ہیں یا آٹھ سب حدیث ہیں باقی حدیث ہے نہیں آپ کے پاس ایک بات ہے کہ حرمت پر آپ کے پاس تو کوئی دلیل ہے نہیں یہ مسئلہ حرام ہے زندگی میں ان سے مدد لے سکتے ہیں وفات کے بعد نہیں لے سکتے اس طرح تو کوئی حدیث ہے نہیں قرآن کی آیت بھی نہیں ہے لیکن حلال و حرام کے آپ کے کتب میں اس کے حدیث ہی بہت کم ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کتاب ہے البحر المحیط البحر المحیط فی وصول الفقل الزرکشی ان کا کنیا ہے بدر الدین نام ہے محمد ابن بہادر ابن عبداللہ الشافعی متوفہ سنت سات سو چورانوے الجزء الخامس بہت بڑے عالم گزرے ہیں علم حدیث میں علوم قرآن میں عدب میں ان کی کتاب جو البرحان ہے علوم قرآن میں اس جیسا کتاب ہے ہی نہیں نهایت بہت بلند پائے کہ عالم یہ کتاب چپی ہے سنة انیس سو بیانوے میں کوئیت میں وزارت اوقاف میں اچھا دار الصفوہ میں یہاں پہ اس کتاب میں آپ کو لے کر چلتے ہیں صفہ نمبر تیرہ میں یہ صفہ نمبر تیرہ فرماتے ہیں کہ امام الحرمین الجوینی فرماتے ہیں اکثر الحوادث لا نصفیہ بحال ہمارے پاس جت اکثر جو واقعات پیش آتے ہیں افعال پیش آتے ہیں اس میں حدیث نہیں ہیں کہتے ہیں کہ اگر ہم قیاس نہ کریں تو ہمارے پاس کوئی حدیث بچتا ہی نہیں حدیث ہمارے پاس بہت کم ہے ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب انکت حالا کتاب ابن صلاح ابن صلاح صاحب کی کتاب انکت حافظ ابن حجر صاحب کی کتاب ابن صلاح کی کتاب انکت انہوں نے شرح لکھی ہے یہ المجلد الاول لحظہ فرمائیے اس کتاب چپیس انونیس سو چوراتسی میں یہاں پہ آپ کو لے کر چلتے ہیں محمد ابن حسین البغدادی محمد ابن حسین البغدادی ابن حمد ابن حنبل کا شاگر تھا اور اس کا کتاب التمیز کتاب الرجال اور بہت سارے کتابیں اور حافظ ابن حجر اپنے کتاب تحذیب التحذیب میں اس کے بہت سارے اقوال نقل کرتے ہیں کتاب التمیز سے جو احمد ابن حنبل سے نقل کرتا ہے اور کتاب تحذیب الکمال میں بھی حافظ مزی اس کے بہت سارے اقوال نقل کرتے ہیں احمد ابن حنبل سے تو یہ احمد بن حنبل کے بلاواسطہ ڈریکٹ شاگر رہا ہے انہوں نے ایک کتاب ہے کتاب التمییز اس میں انہوں نے کہا ہے اس نے نقل کہتا ہے سفیان الثوری سے شعبہ سے یحیاء بن سعید قطان سے عبد الرحمن بن مہدی سے احمد بن حنبل سے اور یہ سب نهایت بلند درجہ کے محدثین ہیں سفیان الثوری وہ ہے جس کے متعلق جماعت میں یہ کہتا ہے کہ یہ امیر الفاسقین في الحدیث ہے یعنی علم حدیث وہ امیر المومینی کہتا ہے ہم تو امیر المومین کا لفظ اس کے لئے استعمال نہیں کر سکتا ہے یہ سب کے سب سفیان الثوری شعبہ العتقی شعبہ ابن الحجاج العتقی العزدی یہ بھی سنہ انیس سو سنہ معاف کیجئے گا سنہ نوے کا میرے خیال اس کی ولادت ہے سنہ ایک سو ساٹھ اس کی وفات ہے یحیاء بن سعید القطان عبد الرحمن بن مہدی احمد بن حنبل یہ سب نہایت بلند کے ترجہ کے بہت سے ان میں تابعین اور تابعی تابعین ہیں اور محدثین ہیں احمد بن حنبل بھی اسی طرح عبد الرحمن بن مہدی اور سب بخاری مسلم کے مشایخ میں سے بڑے بڑے مشایخ میں سے ہیں وغیرہم اس کے لئے دوسرے نے بھی کہا ان جملتا الاحادیث المسند عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی الصحیح بلا تکریر اربعہ تالاف و اربعہ میں احادیث کہ سب صحیح احادیث ہمارے پاس جتنے احادیث ہیں تفسیر میں مغازی میں حلال و حرام میں توحید میں نبوت میں جتنے بھی احادیث ہیں سب کو ملالیں اس میں سے مکررات کو حضف کر دیں تکرار کو حضف کر دیں چار ہزار چار سو حدیث ہیں کتنے حدیث ہیں چار ہزار چار سو حدیث احمد بن حنبل کہتے ہیں عبد الرحمن بن مہدی نے کہا کہ حلال و حرام کے صرف آٹھ سو حدیث ہیں لیکن حدیث آپ کے پاس کم ہیں بھائی اعمال انسان کے بہت زیادہ ہیں دنیا میں افعال مثلا روزے کے احکام ہیں نماز کے احکام ہیں عضو کے احکام ہیں غسل کے احکام ہیں جانور زبح کرتے ہیں اس کے احکام ہیں یہ اتنے احکام ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں کے تعداد میں احکام آ جاتے ہیں اس کے لئے صرف آپ کے پاس آٹھ سو حدیث ہیں تو آپ کہتے ہیں فلان مسئلے پر مجھے حدیث دکھاؤ آپ کے کتابوں میں حدیث کم ہے بھائی یہ میرا قصور نہیں ہے آپ کے خود علماء فرماتے ہیں اس مسئلے پر اور یہ کون ہے یہ کون کہہ رہا ہے یہ احمد بن حنبل عبد الرحمن بن مہدی سے نقل کر رہا ہے مزید بولیں جزاک اللہ میرا یہی دو مسئلے تھے تو جزاک اللہ شکریہ یہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنے حیات میں نبی تھے اپنے حیات میں نبی تھے اسی طرح اپنے وفات کے بعد بھی نبی ہیں اس طرح نہیں ان کی نبوت ختم ہو بھی اگر وہ حیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مؤمنین کے ساتھ رعوف تھے وہ اپنے وفات کے بعد مؤمنین کے ساتھ رعوف ورحیم ہے اپنے حیات میں ان کے ساتھ موجزے تھے وفات کے بعد بھی ان کے موجزے ہیں وہ کرامات ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں بہت سارے احادیث ہیں کہ تم تم مجھ پہ سلام بیجو تم مجھے درود بیجو وہ مجھ پہنچ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اسی لئے نماز میں سب کہتے ہیں سلام علیکہ ہم نبی اگر یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ طلب مدد کریں اس میں نشرک ہیں کچھ بھی نہیں ہیں بلکہ اس میں شاہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقرب کے سبب ہے اور ہمارے احادیث میں اس طرح بہت سارے روایات ہیں کہ اے میں تاہرین علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگو اوکے تینکیو میرے بھائی خدا حافظ